نینو کلے میں ایسا کیا ہے جس نے سہراہ کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کر دیا ہے السلام علیکم مارچ میں جب پوری دنیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لاکڈاؤن کا شکار تھی وہی پر متحدہ عرب امارات نے ایک بہت حیران کن تجربہ کیا تھا ایک ماہ میں ریت کے ایک قطعہ جو سہراہ کا حصہ تھا اس پر فصل اگانے کا تجربہ کیا گیا تھا وہ علاقہ جو پہلے خوشکی میں گھیرا ہوا تھا وہ اب تربوس کی پکی ہوئی فصل سے لہ لہا رہا تھا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نینو کلے کیا ہے فصل کو اگانے کے لیے ایک خاص مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو نینو کلے کہتے ہیں بنجر زمین کو ذرہیز بنانے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے نینو کلے مٹی کا استعمال آج سے پندرہ سو سال پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے انیس سو اسی کے آوائل میں دریائی نیل مصر کے ڈیلٹا کے کچھ حصوں میں فصلوں کی نشونما رک گئی تھی اور زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی زمین کی پیداواریت کو بڑھانے کے لیے قدیمی مصریوں نے وہ ذراتی صلاحیتیں ایجاد کی ان ایجادات نے دنیا میں اتنی شہرت پائی کہ ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر میں ان کی شہرت قائم و دائم ہے ہزاروں سال پہلے جو ذرہیز زمین لوگوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی صرف ایک دہائی کے اندر اندر اس زمین کی ذرہیزی غائب ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر برس گرمیوں میں دریائے نین میں سیلاب آ جاتا تھا سیلاب کے پانی کے اترنے پر جب سائنس دانوں نے یہ جاننے کے لیے تحقیق کی کہ اس کی ذرہیزی میں کمی کیوں آ رہی ہے محققین نے دریافت کیا کہ سیلاب کے پانی میں مشرقی ایفریکہ کے قدرتی نقاسی آپ کے نظام سے مادنیات اور خاص کر مٹی کے ذرات شامل ہوتے تھے جو دریائے نیل کو مالا مال کرتے اور پورے ڈیلٹا کی زمین پر اس مٹی کی ایک نئی تہ بچ جاتی تھی یہ مٹی اس زمین کو طاقتور بناتی اور اس کی ذرہیزیت کو نمو دیتی تھی لیکن جب یہ مٹی زمین کو نمو دیتی تھی تو زمین کے خراب ہونے کی وجہ کیا تھی اس معاملے کو جاننے کے لیے چند دہائیاں پیچھے سن ساٹھ کی دہائی کی طرف چلتے ہیں جب مصر کے جنوب میں دریائے نیل پر اسوان ڈیم تعمیر ہوا دھائی میل چوڑے ڈیم کی تعمیر پانی سے بجلی بنانے اور سلاب کے پانی کو منظم کرنے کے لیے کی گئی تھی لیکن اس نے پانی میں بہ کر جانے والے اچھے اجزاء کو آکے جانے سے روک دیا ہر سال نئی تیب بننے کا یہ عمل ایک دہائی تک روکا رہا اور اس دوران اس مٹیمت جو قدرتی ذرہیزیت تھی وہ استعمال ہو کر ختم ہو گئی دنیا بھر میں کھیتوں کی زمینیں اپنی نامیاتی کاربن کا 20 سے 60 فیصد حصہ ضائع کر چکی تھی مسئلہ سمجھ آتے ہی اس کی روک تھام کے لیے اقدامات شروع کر دئیے گئے جیسے ناروے کی ایک نیجی کاروباری ادارے ڈیزرٹ کنٹرول کے سربراہ اولے سیورٹ سر نے نینو کلیک کی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ایسا ہے جو آپ اپنے گھر کے باغ میں دیکھ سکتے ہیں مٹی کی ایک موہین سی تہہ جس کی صلاحیت میں ایسا اضافہ نہ ہو کہ وہ نمی کو سنبھال سکے یا پودے کو پھلنے پھولنے میں مدد نہ دے سکے اس مٹی کے ایک مناسب تناسب کے ساتھ مجود کی سب کچھ بدل سکتی ہے ڈیزرٹ کنٹرول کیا ہے ڈیزرٹ کنٹرول نینو کلیک کے استعمال کے ذریعے سہراہ کی بنجر زمین کو ریت سے امید میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کا نام ہے اس طرح مٹی کو زمین کی ذرہیزی بڑھانے کے لیے استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے کسان ہزاروں سال پہلے سے ایسا کرتے آ رہے ہیں البتہ گاڑی اور بھاری مٹی کے ساتھ زمین کو بہتر کرنا ایک بہت ہی محنت طلب کام رہا ہے اور اس سے زیر زمین کے ماہولیاتی نظام متاثر ہوتے رہے ہیں حل چلانے اور زمین کی کھدائی اور مٹی کو اوپر نیچے کرنے کی ایک اپنی ماہولیاتی قیمت ادا کرنا پڑی ہے کیونکہ زمین میں دبی ہوئی کاربن کو آکسیجن لگ جاتی تھی اور اس طرح یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی تھی یونیورسٹی آف ایڈم برا کے زمین کی تحقیق کرنے والی سائنس دان سوزن سوہی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس نقصان کے ساتھ مٹی کی قدرتی فضاء یا آب و ہوا یا حیاتی خطہ بھی متاثر ہوتا ہے جو کہ کاشت کاری کے دوران درمیان میں آتا ہے نینو کلے کا طریقہ کار جیسے کسی بھی دوسرے پودے کی طرح ان پودوں کو پانی دینے سے پہلے مٹی کو زمین میں پھیلا دیا جاتا ہے پھر پودے کو پانی دیا جاتا ہے زمین کی بائیولوجی کا ایک کلیتی حصہ پودے اور فنگس کا ایک درخت اور جڑ کے درمیان بننے والے ایک مہین سے داگے کی طرح کا ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پر اس پودے کی جڑ میں بنتا نظر آتا ہے یہ خورتبین سے نظر آنے والے بہت ہی نازک بال کی طرح کے سٹرکچر ہیں جنہیں ہائفے یا ریشہ کہا جاتا ہے جو کہ پودے کی باریک جڑوں سے زیادہ ماہین ہوتے ہیں جن سے اس پودے کو غزا ملتی ہے اس عمل کے دوران یہ ہائفے زمین کی مٹی کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسے کٹاؤ کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہوئے زمین میں مجودہ مادنی اجزاء میں رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں مٹی کا کھودنے یا اس پر کاشت کاری کے دوران اس میں فنگس کا یہ سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے جسے دوبارہ بننے میں کافی وقت لگتا ہے اور جب تک یہ دوبارہ بنتا ہے زمین کی صحت حراب ہونے کے اور اس کی غزائیت کے ختم ہو جانے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں جیسا کہ ناروے کے فلویڈ ڈائنیمکس انجینئر کرسٹن پی آلیسن کہتے ہیں کہ کئی برسوں تک مختلف تجربات کیے گئے ایسی مٹی بنانے کی ترکیب کی تلاش کی گئی جو آسانی کے ساتھ ریت سے مکس ہو کر زرہیزی دینے والی زمین میں تبدیل ہو سکے چین، مصر، متحدہ عرب امارات اور پاکستان میں دس برس کے تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر جگہ کی مٹی کو جانچ کی ضرورت ہے تاکہ درست اقسام کے نینو کلے کے آمیزے کا نسخہ بنایا جا سکے مٹی کے زرات اپنی کیمیائی تشکیل کی وجہ سے منفی چارج رکھتے ہیں جبکہ ریت کے زرات مصبت چارج رکھتے ہیں اس قدرتی ماہیت کا مطلب ہے کہ جب یہ جسمانی طور پر ملتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر زرہ کے اردگرد دو سو سے تین سو تک کی نینو میٹر مٹی کی سطح ایک روئی کے مہین سے ٹکڑے کی مانند بن جاتی ہے یہ اس زرہ کے اردگرد اضافی جگہ پانی اور گزائیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنے کا موقع دیتی ہیں اور کیمیائی طور پر اس کے ساتھ اکٹھا کر دیتی ہیں مجھائے اس کے کہ یہ مٹی میں اندر بیہ کر زائع ہو جائیں سیوٹسن کہتا ہے کہ مٹی اپنے عمل کے دوران ایک نامیاتی مادے کی نکل کرتی ہے زمین کو پانی کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور زمین کی نبتاتی اور حیواناتی زندگی کو مضبوط بننے کا موقع فرہم کرتی ہے جب ایک دفعہ مٹی کے زرات کو مستقم کر لیا جائے اور گزائیت کی حیاتیاتی اثر پذیری کو حاصل کر لیا جائے تو آپ وہاں اگلے سات گھنٹوں کے اندر فصل لگا سکتے ہیں نینوکلے کی قیمت اس وقت اس کو شروع کرنے کی قیمت تقریباً دو ڈالر فی مربع میٹر ہے جو کہ متحدہ عرب امارات جیسے ایک امیر ملک کے کھیتوں کے لیے قابل قبول ہے لیکن جہاں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہے ایفریقہ کا سہرہ سہارا میں کام کرنے کے لیے نینوکلے کی قیمت کو کم کرنا ہوگا مگر ایفریقہ کے کسانوں کے پاس اس حل کو خریدنے کے لیے اتنی رقم ہی نہیں ہے نینوکلے پانچ برس تک اپنا اثر برقرار رکھ سکے گا اس کے بعد اس زمین کو پھر سے اسی علاج کی ضرورت ہوگی زیادہ پیداور حاصل کرنے کے لیے اس کی قیمت کو کم کرنا ہوگا تو سائنس دانوں نے اس کی قیمت 0.20 ڈالر فی مربع میٹر تک لانے کا حدف مقرر کیا ہے سیوٹسن کا مزید کہنا ہے موازنے کے لحاظ سے دنیا میں کسی اور جگہ زرائی زمین حریدنے کی قیمت 0.50 ڈالر سے لے کر 3.50 ڈالر تک فی مربع میٹر ہے مستقبل میں غیر پیداوری زمین کو بہتر کرنا بنے بنائے زیرکاش زرائی فارم حریدنے سے زیادہ سستہ ہوگا سیوٹسن کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم اقوام متحدہ کے ادارے کنونشن ٹو کوم میں ڈیزرٹیفیکیشن کے ساتھ گریٹ گرین وال پروجیکٹ کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ شمالی ایفریکہ کے سہراؤں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس کے سامنے درختوں کی ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا جب مشرق وستہ یا شمالی ایفریکہ کی ریت میں اس مٹھی کی آمیزش کی جا رہی ہوگی اس وقت عالمی سطح پر 20 سے 60 فیصد زمین اپنی نامیاتی کاربن زائع کر چکی ہے اور نینوکلے صرف زوال پذیر ریتیلی زمین کے لیے مناسب ہے آپ ایسی حالت میں کیا کر سکتے ہیں جب آپ کو غیر ریتیلی مگر نمکیات سے متاثر زمین کو ٹھیک کرنا ہو یہاں بائیوچار آپ کے کام آ سکتی ہے بائیوچار کیا ہے یہ قسم کاربن کے ایندھن کے نامیاتی مواد کو جلانے سے پیدا ہوتا ہے اس میں وہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں کیمیائی تاثن جو انچے درجے کی حرات کے سامنے رکھنے سے پیدا ہو یہ کوئلی جیسی شے بہت زیادہ مسامدار اور وزن میں حلقی ہوتی ہے یہ وہ شے ہے جو ایک حراب زمین کی ضرورت ہوتی ہے متحدہ عرب امراض میں اس کتے ارازی پر اب مکہی کی فصل اگائی جا رہی ہے جہاں اس سے پہلے گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں اگتا تھا بائیوچار ایک مستحقم کاربن ہے جو زمین کو اس کی گزائیت پرقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے جو کہ کسی پودے کے اگنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ تیزی سے مستحقم کاربن کے اناثر کو متعرف کراتی ہے جنہیں بننے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں بائیوچار زمین کی ساخت کو بہال کر کے پودے کی نشو نواہ میں اس کی مدد کرتا ہے خاص کر خات سمیت دیگر نامیاتی مواد کے ساتھ مل کر زیادہ اثر کرتا ہے آنے والا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہوگا جس میں ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا